سفید چاندری بچھے تخت پر بگلے کے پروں سے زیادہ سفید بالوں والی تادی بلکل سنگے مرمر کا فتہ سا دھیر معلوم ہوتی تھی جیسے ان کے جسم میں خون کی ایک بوندنا ان کی ہلکی سوہیاں پتی پھٹلیوں تخت پر سفیدی رینگ آئی اور جب وہ اپنی بینو راکھیں کھولتی تو ایسا معلوم ہوتا کہ سب روزن بند ہیں کھڑکیاں دویز فردوں کے پیچھے سہمیں چھپی بیٹھی ہیں انہیں دیکھ کر ایسا رکھتا تھا کہ آنکھیں چندیا جائیں جیسے اردگرد پسی ہوئی چاندی کا ہوار مولب سفید چنگاریاں سے کھوٹ رہی ان کے چہرے پر پاکیزگی اور دوشیزگی کا نور تھا اسری برس کی اس خواری کو آج تک کسی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا جب وہ تیرہ چودہ برس کی تھی تو بلکل پھولوں کا گچھا لگتی تھی کمر سے نیچے چھوٹے ہوئے سنہری بار اور میدہ شہاب رنگت شباب زمانے کی گردش نے چوس کیا صرف میدہ رہ گیا تھا ان کے حسن کا کچھ ایسا شہرہ تھا کہ امہ بابا کی نیندے حرام ہو گئی درتے تھے کہ کہیں انہیں جنات نہ اڑاتے لے جائیں کیونکہ وہ اس دھرتی کی مخلوق ہی نہیں لگتی پھر ان کی شادی ہاری امہ فیو ماموس ہو گئی دلہن جتنی گوری تھی دولہا میاں اتنے ہی سیاہ بھٹھ تھے ہاں مکر رنگت کو چھوڑ کر حسن و مردانگی کا نمونہ دے کیا دسی ہوئی پھتارہ آنکھیں اور بلکل کھڑی نہ موتیوں کو مانت کرنے والے داں تھی مکر اپنی رنگت کے سیاہی سے بے طرح چکھتے جب منگنی ہوئی تو سب نے خوب چھو آئی دولہ ہاتھ لگائے گا تو دولہن میری ہو جائے گا چاند کو چاند گرہن لگ جائے گا کالے میاں اس وقت سترہ برس کے خود سر بگڑے دل بچھیڑے تھے ان پر دولہن کے حسن کی کچھ ایسی حیبت تاری ہوئی کہ رات و رات جھوٹ پور اپنے نانا کے ہاں بھاگ گیا دبی دبی زبان سے اپنے ہم اثروں سے کہا چاری نہیں کروں گا یہ اس زمانے کی بات ہے جب چونچرا کرنے والے کو جھوٹے سے جھوٹ کر لیا جا ایک گفہ منگنی ہو جائے تو توڑنے کی مجال نہیں تھی آئی بھئی ناکھیں کٹ جانے کا خرشہ ہوتا تھا اور پھر دولہن میں عیب کیا تھا یہی کہ وہ بے انتہا پسین تھی اے صاحب دنیا حسن کی دیوانی ہے اور آپ حسن سے نال بد مذاقی کی حد وہ مغرور ہے کیسے معلوم ہوئا؟ جبکہ کوئی ثبوت نہیں مگر حسن ظاہر ہے مغرور ہوتا ہے اور کالے میاں کسی کا غرور جھیل جائے نہ ممکس نہ پر مکھی بڑھانے کے روادار نہ تھے بہت سنگھایا اے میاں تمہارے نیکہ میں آنے کے بعد وہ تمہاری ملکیت ہوگی تمہارے حکم سے دن کو رات اور رات کو دن پہے گی جدھر بٹھاؤ کے بیٹھے گی اٹھاؤ کے اٹھے گی کچھ جھوٹے بھی پڑھے اور آخرے کار کالے میاں کو بگڑ بھلایا گیا اور شادی کر دی ڈومنیوں نے کوئی گیت گا دیا کچھ گوری دلہن اور کالے دلہا سا اس بات پر تو وہ پھن پھنا ہوگا اوپر سے کسی نے چبھتا ہوا سہرہ پڑھ دیا بس بلکل علف کو بھر کسی نے ان کے تن تن سے سنجیدگی سے نہ لیا مزاق سمجھتے رہے اور چکیڑتے رہے کالے میاں شمشیر پرہنا بنے دلہن کے کمرے پہ پہنچے تو لال لال چمتار پھولوں میں الچی سلچی دلہن کو دیکھ کر ان کے پسینے چھوٹ گئے ان کے سر پر خون سوار ہو گیا دل جاہو کہ اپنی سیاہی کو اس سفیدی میں ایسے گھونٹ ڈالے کہ امتیاز ختم ہو جائے کامتے ہاتھوں سے جب گھنگٹ اٹھانے لگے تو دلہن بالکل اونٹی ہو شاہ تو تم خود گھونگٹ اٹھا دو دلہن اور چھوٹے ارے ہم کہتے ہیں گھونگٹ اٹھاؤ ڈپٹ کرو دلہن بالکل گینج بنا شاہ جی اتنا غروب کالے میاں نہیں چھوٹے بغیر میں دبائے اکپائے بہت والی کھڑکی سے پودھ کر سیٹھے اسٹیشن اور پھر جوڑ کھو اس زمانے میں تلاب انلاب کا فیشن نہیں چلا تھا شادی ہو جاتی تھی تو بس وہ ہی جاتی تھی کالے میاں سات برس گھر سے غائب رہے دلہن سسرال اور میکے کے درمیان میں مول لف رہی ماں کو ربیا پیسہ بھیجتے رہے گھر کی عورتوں کو پتا تھا کہ دلہن انچھکوئی رہ گئی ہے ہوتے ہوتے بعد مردوں تک جانو ان سے پوچھ گچ کی گئی وہ مغرور ہے کیسے معلوم ہو ہم نے کہا گھومبٹ اٹھاؤ نہیں سنا ہم نے کہا گھومبٹ اٹھاتی ہے تم نے اٹھایا ہوتا ہرگز نہیں میں قسم کھا چکا ہوں گھومبٹ بھائی اٹھائی گی تو چولے میں جائے گی ہم نا مرد ہو دلن سے کہتے ہو گھومبٹ اٹھانے کو پھر کہو گے کہ آگے بھی وہی پیش خدمی کریں ہجی لاحولے بھلا گوری بھی کے ماں باپ اکلوتن بیٹی کے رم میں کھلنے ہائے ہائے بچی میں کیا عائب تھا جو دولہ نے ہاتھ تک نہ لگایا ایسا اندھیر تو نہ دیکھا نہ سنا کالے میاں نے اپنی مردانی کے ثبوت میں رنڈی بازی لونڈے بازی مرک بازی تموتر بازی برس کوئی بازی نہ کیسے اور دھوڑی بھی جب گھنگٹ میں سلختی ہے نانی امہ کی طیبیت خراب ہوئی تو سات برس بات کالے میاں کھر لاؤ گئی اس موقع کو غنیمت سمجھ کر پھر سے بیوی سے میل ملاب کرانے کی کوشش کی گئی گوری بھی کو پھر سے دلہن بنایا گیا بگر کالے میاں نے صاف کہہ دیا میں اپنی ماں کی قسم کھا چکا ہوں گھنگٹ میں نہیں اٹھاؤں گا سب نے گوری بھی کو سمجھایا دیکھو بندو ساری عمر کا بکتان ہے شرم و حیاء کو تاپ میں رکھو اور جی کڑا کر کے آپ کی گھنگٹ اٹھا دنا اس میں کچھ بے شرمی نہیں ہے وہ تمہارا شوہر ہے خدای مجازی ہے اس کی فرماورداری تمہارا قرض ہے تمہاری نجات اس کا حکم ماننے میں ہے پھر پھر سے دلہن سجی سیج سجائی پھلاو زردہ پکا اور دولہا میاں دلہن کی کمرے میں تھکے لے گئے گوری بھی اب 21 برس کی نوخیز حسینہ تھی انگ انگ سے جوانے پوٹ رہے آنکھیں بوشت تھیں سانسیں بھری تھیں سات برس انہوں نے اسی گھڑی کے خواب دیکھ کر گزارے تھے ہمسن لڑکیوں نے بیس لو رات ہدا کر پھر کو دھڑکنا سکھا دیا ان کے ہنہ آلودہ ہاتھوں کو دیکھ کر کولے میاں کے صد پر جنگ ونڈل آنے لگے ہاتھ ضلور دن اور رات مل کر سرو مگی شام کا سما بنے ان کے سامنے ان کی دولن رکھی ہوئی تھی چودہ برس کی کچھی کلی نہیں ایک مکمل گلدستہ راہ تکھنے لگی دولن رکھی ہوئی آواز میں کوکن دیا دولن کی چھونگلی تکنایا دولن رکھی ہوئی دولن رکھی ہوئی انہوں نے لجاجت سے بڑی رونی آواز میں رہا سکوت تاری دیکھو میرا خوک نہیں مانو گی تو پھر ہم مو نہیں لکھائیں گے دولن رکھ سے مسنا کالے میاں نے فوراں گوسرہ مار کر کھڑکی کا پٹ بھولا اور سیدھے اسٹیشن جود پھول انچ ہوئی گوری بھی تیس برس تک کالے میاں تک انتظار کرتی رہی سب مرد کھپ گئے ایک بوڑی خالہ کے ساتھ فترپور سیکری میں رہتی تھی کہ سناؤں نہیں آئے دولہ آئے دولہ میاں موریوں میں لوٹ پیٹ کر امراض کا پلندہ بنے بطن لوٹے مرنے سے پہلے انتجا کی کہ گوری بھی سے کہو آ جاؤ کہ دم نکل جائے گوری بھی کھمبے سے ماتھا ٹکائے کھڑی رہے ہیں پھر انہوں نے سندور کھول کر اپنا تاہ تاہ شہانہ جوڑا نکالا آدھے سفید سر میں سہا کر تیل ڈالا اور پھر گھونگڑ سنبھا لے لبے دم مریض کے سر آنے پہنچے کہوں گا روٹا کھلے میہ نے نظہ کے عالم میں سسکی پھر پھوری بھی نے لرستے ہاتھوں کے ساتھ ہمومت اٹھایا ہی تھا نے چھوڑیاں توڑی کھلے میہ کا انتقال ہو گیا انہوں نے میں کھڑ بیٹ کر چارپائی کے پایے ایسے اپنی چوڑیاں توڑی اور گھنگڑ کے بجائے سر پر سفیت بھٹتا رنڈا پہ کھینچ گیا